دشترین نیوز میں آپ کا بہت بہت سوائیت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار امکران درشقوں اہام آدمی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ راجلی تک ید ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے موتی ایک کے بعد ایک جوے وہ ٹھکڑاتے چلے جائے اور دراصل اس وجہ سے اب یہ کہا جو آنے لگا ہے کہ اس تیس قدر بد سے بتر ہو گئی ہے اس تیس قدر یہاں پر پیچھیدہ ہو گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب سڑکوں پر اتر کر کے بھی لڑائی جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کو یہ بتا دو درشقوں منیش اسی سودیا کو لے کر مانی پھوٹ کے جیدے اس نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ کافی زیادہ چرچہ میں رہنے والی سنوائی تھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ ماتر کسی آدھار پر چاہے وہ آدھار یہاں پر جو ہے اگر دیکھا جائے تو جو ہے اگر پوری طریقے سے اس معاملے کو ہم سمجھے چاہے وہ سندے کی بات ہو یا پھر آنکھائی مردوں کو لے کر کے بات ہو آپ ماتر کسی آدھار پر کسی بھی چیرے کو اتنے دنوں تک جیل میں نہیں رکھ سکتے ان کے چار کے پاس گھنڈے تک کی مولم دی گئی تھی پتیر سے انہوں سے ملاقات کی تھی لیکن ابھی بھی وہ جیل کے بھیتا رہے پھوٹ تو سنوائی کے دعاں پھر تک بار معاملہ کہنے کہیں فستہ ہوا نظر آ رہا ہے لیکن منیش اسی سودیا کو لے کر کے اور ان کے جو ساتھی اور کئی امادنی پارٹی کی جو چیرے جیل میں بندے درشکوں ان کو چھوڑنا پڑے گا پھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا اور یہ بات ارون کیجریوال کئی بار بھرے منچوں سے کہہ چکے لیکن ان باتوں کا کیا ہو خود ارون کیجریوال نے جن سمہاد یادرہ نکالی کئی بار وہ بھاچپا کو آرے ہاتھوں لے کے آئے لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ ان کے پچھ میں نہیں بند اور اب خودتہ پوری طریقے سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہے درشکوں اس کو لے کر کے اب یہی ہو سکتا ہے کہ منیش اسی سودیا دوہزار سوڑیس کے چناؤں تک جیل میں ہی رہیں گے ان کو جیل سے ہی پوری طریقے سے کام کرنا پڑے گا کیونکہ سنجے سنگھ کو لے کر کے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ سنجے سنگھ جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے جیل سے ہی چناؤں لڑیں گے لیکن ابھی کو میر جاگی ہے کو میر جاگی ہے کہ ان کو جیل سے چھوڑنا پڑے گا کیونکہ ایک سال سے زیادہ سمیں بیٹ جانے کے باوجود بھی اب تک ان کو جو ہے کسی بھی طریقے سے سی دیتوار پر ان سے جڑا ہوا سب وہ سیش نہیں کیا گیا ہے اور یہ بات ابھی شیخ ملس سنگھ نے بھی کہی تھی اور اس پورے مجھے کو لے کر کے اب انتظار ہے کہ کب ان کو چھوڑ کھارا ملے گا اس کارس ریپورٹن بکتا ہے جو رہے ہیں بڑی خبروں کے لئے لکھنا نہیں کیا